یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا لقیتم فیعتن جب ملو تم ایک گروہ سے فیعتن اشارہ ہے کافروں کی فوج کی طرف جب تم کافروں کی فوج سے ملو کہاں ملو میدان جنگ میں جس کا ذکر سورة انفالی کی آیت پندرہ میں گزر چکا یا ایوہ اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفر زحفن تو کیا کرو یہاں پر فرمایا فسبتو ثابت ہو جاؤ یعنی مقابلے میں جم کر مقابلہ کرو اور وہاں کیا فرمایا فلا تولوہم الادبار ان کے مقابلے میں پیت نہ پھیرو یہاں کیا فرمایا فسبتو ثابت قدمی اختیار کرو اور کیا کرو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو یہاں مقابلے میں کامیابی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور یقیناً پھر آخرت میں بھی تو اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے پہلا کام فسبتو ثابت قدمی استقامت جم کر کام کرنا نمبر دو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا کسرت سے اللہ کو یاد کرنا اور اگلی آیت پہ پتا چلتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنا جھگڑے سے بچنا اور سبر کرنا اور پھر اس سے اگلی آیت میں فخر اور غرور اور تکبر سے بچنا یہ ہیں کسی بھی ٹیم یا کسی بھی گروہ کے کامیابی کے اناثر کہ جب انسان کسی بھی شر کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں اور پھر اس میں ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس حکم پر عمل کیسے ہوا جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آ کر کیا کیا خوب خوب دعائیں کی اور جب جنگ شروع بھی ہو گئی تو آپ کیا کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو نہ کرو یعنی جنگ کی تمنہ نہ کرو کہ جنگو اور اللہ سے آفیت مانگا کرو تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں بخاری کی روایت ہے دوسری روایت میں آتا ہے جب تم ان سے ملاقات کرو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو یاد کرو اور اگر وہ چیخ پکار کریں شور مچائیں فعلیکم بسم تو تم خاموشی اختیار کرو یعنی قرآن پاک میں خاموشی کا ذکر نہیں ایک اور حدیث کی روایت میں مصنف عبدالرزا کی روایت ہے اس میں فثبتو وذکر اللہ اور اگر تمہارے مخالف شور ہنگامہ کر بھی رہے تو تم خاموشی اختیار کرو باوقار انداز اختیار کرو ایک اور روایت میں ہمیں تین مقامات پر خاص طور پر خاموش رہنے کا حکم ہے ایک تو قرآن پڑھتے وقت جیسے قرآن پاک میں ہی آیا اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ دوسرے جنازے کے موقع پر یعنی جہاں جنازہ ہو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور تیسرے دشمن کے مقابل دشمن کے مقابلے میں خاموشی کیوں یعنی اس وقت چیخ پکار ہنگامہ شور یہ منع ہے وجہ لڑتے وقت ضرورت ہوتی ہے مختلف قسم کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی اور اگر لوگ لڑ رہے ہوں اور جو کمانڈر انچیف ہے وہ انسٹرکشنز دے رہا ہو کہ دائیں مڑو آگے جاؤ پیچھے جاؤ واپس آ جاؤ یہ کرو یہ نہ کرو اور اگر وہاں چیخ پکار ہو رہی ہو کان پڑی آواز سنائے نہیں دے گی بات ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ کہا کیا گیا تو یہ بھی ایک ضروری انسر ہے اور وزکراللہ کثیرا کیوں کہا گیا اب دیکھیں کہ جب انسان کسی مشکل اور مسئیبت میں ہوتا ہے یہ افرہ تفریق عالم ہوتا ہے یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے مثلا کیونکہ یہاں لقی تم اب این میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے تو عموماً اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان افرہ تفریق میں ہر چیز بھول جاتا ہے کوئی اچانک مسئیبت آ جائے یا کوئی پریشانی کی بات ہو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اچھا ہے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اس لئے عموماً مشکل وقت میں لوگ دوسروں سے پوچھتے کہ اچھا ہے میں اب کیا پڑھوں حالانکہ پتا ہوتا ہے کیا پڑھنا ہے لیکن پھر بھی یاد دھیانی کی ضرورت ہوتی تو یہ انسانی کمزوری ہے کہ ایسے مواقع پر جب جان کو خطرہ ہو یا جان کی پڑھ جائے یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خوفنا خواب آپ دیکھیں تو آیت الکرسی بھی آدمی آتی یا سمجھ نہیں آتا ہے کہ اچھا وہ دعا کیا تھی یعنی خوف کی قیفیت اتنی شدید ہوتی ہے بعض وقت کہ انسان ذکر بھول جاتا ہے لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ خوف کے وقت افراتفری کے وقت پریشانی کے وقت بھی کسرس سے اللہ کو یاد کرو بلکہ اس دعا کی اتنی فضیلت بتائی گئی حدیث میں آتا ہے کہ دو مواقع پر کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ایک آزان کے بعد کی دعا اور دوسرے جب مجاہد اپنی صف میں کھڑا ہو یعنی دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو دعا کر رہے تھے وہ کیا ایک جنگ کے موقع پر اللہم منزل الكتاب ومجری الصحاب وحازم الاحزاب احزمهم وانصرنا علیہم اے اللہ جو کتاب کا اتارنے والا ہے جو بادلوں کو چلانے والا ہے جو لشکروں کو شکست دینے والا ہے اے اللہ ان کو شکست دے اور ہمیں ان پر مدد دے تو یہ خصوصی طور پر اس موقع کی دعا ہے ورنہ ذکر تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تکلیف کے وقت انسان کس کو یاد کرتا ہے جس سے بہت محبت ہوتی ہے اس کو انسان کسی بھی موقع پر نہیں بھول سکتا یعنی آپ کو کچھوٹ لگتی ہے کوئی دکھ ہوتا ہے تو آپ فوراں کسی نہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سے شیئر کروں گی یا اس کو بتاؤں گی یا اس سے ذکر کروں گی تو دل میں جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کا خیال آتا ہے تو یہاں پر کیا سکھایا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّن لِلَّهِ اس موقع پر کس کو یاد کرو اللہ کو عرب شعراء میدان جنگ میں بھی شیر و شعری کرتے اور اس موقع پر بھی ان کی شاعری میں لغویات اور فضولیات ہوتی مثلا ایک شاعر کہتا ہے لَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْخَتِّيُّ يَخْتُرُ بَيْنَنَا اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے اس وقت بھی یاد کر رہا تھا جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے تو اس کلچر کو تبدیل کیا گیا اور کیا کہا گیا وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا کسرت سے اللہ کو یاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکر کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کو پکارنا مشکل حالات میں فائدہ دیتا ہے